ہلو دوستوں جے سری سیام کیسے ہیں آپ آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سوست ہوں گے مست ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بیست ہوں گے تو دوستوں چلتے ہیں اگلے بھاگ کے طرف پچھلی کہانی میں پچھلے بھاگ میں آپ نے سنا کہ بربری نے سری کشنے سے کہا کہ آپ نے دان کی سنگیاتوں کا لنکت کر دیا ہے اس طرح کا دان کوئی نہیں مانگتا لیکن میں نے آپ کو وعدہ کر دیا ہے یعنی کہ میں نے پرند کر لیا تھا کہ اگر آپ میرے پرند بھی مانگو گے تو میں دے دوں گا تب بربری نے اپنا سر یعنی کہ اپنا سیز کاٹ کر بھاگوان سری کشن کو دے دیا کہتے ہیں کہ تب بھاگوان سری کشن نے بربری کے سر کو کسی دبعہ اور صدی کے سہارے زیویت رکھا وہ اسے پیپل کی سب سے اونچی ساک پر تانگ دیا جس سے وہ بھلی بھاتی یدھ دیکھ سکے اور یہ بات صحیح ہے کہ بربری نے اس دھرم یدھ کو بھلی بھاتی دیکھا اٹھارہ دن تک مہا بھارت کا مہا یدھ ہوا انت میں دوریو دھن کی مرتیو کے ساتھ اس مہا یدھ کا انت ہو ہوا پانڈو ویجائی ہوئے کورو پراجت اس مہا یدھ کی بھیشن ویبھیشکہ سے دونوں پچھوں نے کیول دس ویقتی ہی جیویت بجے تھے پانڈو پچھ میں مہاچ پانڈو شری کرشن ساتھکی اور کورو پچھ میں اسواتھا ما ترپا چار اور ترتو ورما یدھ سماتی کے پاس چاہت بھاگوان شری کرشن نے دیکھا کہ پانڈو اپنی ویجائے کے مد میں چور ہیں ان کا ویارت کا احیمان دور کرنے کے لیے پانچو پانڈووں ساتھکی دروپدی اور پنتی سہد بھربریق کے پاس پہنچے بھربریق کا مکھ منڈل شمک رہا تھا اس نے آدر ستکار کے پسچات پوچھا کہو کیسے آنا ہوا سب ہی ان کے مکھ سے اپنی ویرطہ کی پرسنسہ سننا چاہتے تھے ارجن ان کے مکھ سے یہ سننا چاہتے تھے کہ میرے سمان دھنو ویدیا کا گیاتا اس سنسار میں دوسرا کوئی نہیں ہے وہ اپنی پرسنسہ سویم کرنے لگے بربریق کیا تم نے اس مہا یدھ کو بھلی باتی دیکھا ہے بربریق نے سوی کارتنک سمدرہ میں سرہلا دیا ارجن گرب سے بھر کر بولا تب تو تم اس بات کو بھی مانوگے کہ یہ یدھ میں نے اپنے باہو بل سے جیتا ہے اٹھارہ دن تک نرنتر گانڈیو اور ٹکار سے دسوں دسائیں گونجتی رہیں کیسے پتا ماں کو مارنا کوئی ہنسی کھیل نہیں تھا بھیم سین کے پوتر بربیق کے مک پر ویانگ بھری مسکان کھیلنے لگی بولے ہاں بھیسم پتا مہ کیے ویسے میں میرا بھی اہی ویچار ہے کہے چلو رکھو نہیں ارجن پھر بولا میں نے بھگدت جیسے مہا والی کو مار گیر آیا ترون کو نستیج کر دیا تھا اور کرن جس کے بھائے سے دھرم راج یودھیشتر کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی اس کا ود بھی میرے ہی ہاتھوں سے ہوا بعد میں اسو تھاما کو منی رہت بھی میں نہیں کیا کیوں بربریق اب تو تم میری اور میرے گانڈیو کی پرسنسہ کروگے بربریق کھل کر ہسا اتر دوں گا اور بھی کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہلو دیم بول پڑا میری اس پروسی ویسال گدہ کے ویسے میں کیا ویچار ہے بربریق تم نے دیکھا ہوگا کہ اسی گدہ کے سہارے میں نے دوست دوستاسن کا رکھت پیا اسی گدہ سے میں نے عدیتی گدہ دھاری دھریو دھن کا ود کیا ایڈیمب بھکاسور اور کیچک کے ود کی کہانیاں بھی تم نے سنی ہوں گی اب تم میری ویرتہ کے بارے میں کچھ کہو بربریق خص دیا کہوں گا پہلے تم سب اپنی اپنی بات کہلو پھر میں سب کا جواب دوں گا نکل سہ دیو نے اپنی اپنی ویسال تلواروں کی پرسنسہ کی بعد میں یوڈشتر نے کہا میرا ویچار ہے بربریق کی یہ یدھ میں نے ست کے بل پہ جیتا بربریق نے سب کی اور اپیچھا سے دیکھ کر سری کرشن سے پرسن کیا کیوں سری کرشن کیا تم کو اپنے ویسال میں کچھ نہیں کہنا سری کرشن جو اب تک سب کی باتیں سن رہے تھے مسکر آ کر بولے مجھے کچھ نہیں کہنا بربریق میں نے یودھا کے روپ میں تو اس یودھ میں بھاگ لیا ہی نہیں میں تو ماتر سار تھی تھا رت چلاتا رہا یودھ دیکھتا رہا بس اس سے ادھک کچھ نہیں کیا میں نے یہ سنتے ہی بربریق کھل کر ہسا اس کے اٹاہ سے دسوں دکھائیں گھومنے لگیں سلاح پر بھیسم سے یہ پوچھنے گئے تھے کی ان کی مرتیو کیسے ہوگی تب تم لوگوں کو لاج نہیں آئی تھی کھنڈی 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 پیچھے سے بھی نہتھے بھی پر میں نے تمہارے سستروں کو چلتے دیکھا تھا وہ تمہاری بیرطہ کی چرم سیمہ تھی جیدرت وضع کے دن بھی میں تمہاری بیرطہ کو دیکھ چکا ہوں سری کرشن کی مایا یدی ساتھ نا دیتی تو ایک کیا سیکڑ ارجن بھی جیدرت کی پرچھائی نہیں پاسکتے تھے تیج اسوی برد آچار دون نے تمہاری اور تمہاری سینہ کی جو دوردسہ کی تھی وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے تب تمہارا بل تیج کہاں گیا تھا یدھی شتھر کتنے ستی وادی ہیں میں نے یہ بھی یوسی یدھ میں دیکھا سری کرشن کی سلاح پر اپنے گروہ کے سممکھ جا کر انہوں نے جھوٹ بولا جیویت اسو اتھاما کو مرت بتایا کیونکہ پتر سوک ہی ان کی مرتیو کا گارن ہو سکتا تھا یہ سنتے ہی یدھی ستھر بول اٹھے گھولتے ہو بربریق میں نے کہا تھا اسو تھاما مر گیا ہے ان تو نر نہیں ہا تھی بربریق کو تیجت ہو ٹھے روز سے بولے نر نہیں ہا تھی دھی 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 کہا تھا من میں کہا ہوگا درون کیول یہ سن چکے کہ اسو ستھاما مر گیا ہے اس کے بعد شری کرشن اور ارزن نے اپنے سنکھ بجانے شروع کر دیئے کیوں یہ سب پہلے سے ہی نسچت تھا نا پرپریق آگے بولا سنو ارزن کرن کے بانوں کے سامنے تمہارے دیبی آستر کہاں گئے تھے ان بانوں کو بفل کرنے کے دیئے انہیں چلایا ہو تھا پر اسفل رہے کیوں سچائی یہی ہے نا شری کرشن نے اس وقت خون کو بیٹھا کر اپنی اور تمہاری رکھچا کی پھر بھی تمہارا مکٹ کٹ گیا تھا اور سنو نہ تھے کرن کو مار تے ہوئے تم کو لاز نہ آئی ارزن حد پر رہا تھا پھر بھی بولا میں تو رک گیا تھا لیکن سری کرشن کی مجھے آگیا ملی تھی کہ یہی سمہ ہے جب کرن کو مار سکتے ہو یدی کرن رت کا پہی کی چڑ سے نکال کر رت پر بیٹ گیا تو ایک کیا انیک ارزن بھی اسے نہیں مار پائیں گے بربری کی بانی میں ویانگ اُبھر آیا ٹھیک یا سری کرشن تمہیں ید کو زیت آنا تھا مجھے یاچک پکاسور اور کیچک کو مارا پر یہ ید تو گدا سے نہیں جیتا جا سکتا تھا کیونکہ اس ید میں اس یگ کے سرب سری دھنو دھر سم ملت ہوئے تھے دھنو دھر کرن کے سم مک تمہاری گدا کو کیا ہو گیا تھا جو تم جان بچانے کے لیے ہاتھیوں کے جھنڈ کے پیچھے جا چھپے تھے کرن نے اپنے دھنوس کی ڈوری تمہاری گلے تھا وہ چاہتا تو تمہارا بد کر سکتا تھا کنٹو اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور تمہیں ہی کیا اس نے نکل سہدیو اور یوڈیشتر کو بھی چھوڑ دیا تھا آج تو تم سب اپنی بیرکہ کی دینگ ہاں رہے ہو لیکن یہ بھول گئے تم اس مہارتھی سے پران دان لے کر لوٹے تھے واسطوں میں ہی وہ سچ دانی تھا تب ہی سری کرشna اور کنتی کی آنکھیں ٹکرائیں کنتی کی آنکھوں میں آنسو تھے کن تو بھر بھریک بولتا ہی رہا اس نے افسر ملنے پر بھی تمہیں کیوں نہیں مارا یہ واسطوں میں عدبوت رہس ہے ویسے اس بات سے اس کی کرونا تم پر تکٹ ہوتی ہے جیدرت کے سامنے تمہاری بیرطہ کہاں گئی تھی اس نے تمہیں چکر بیو میں اس نے نہیں دیا تھا سنو بھیم تمہارے اور دوریو جن کے بیج گدہ یدھ میں تم اپنی مہانتہ پرکٹ کر سکتے تھے کنتو وہاں پر بھی تم نے نیچتہ کا پردرسن کیا سری کرشن ہی کے سارے پر گدہ ید کے نیوموں کا اُللنگ کر کے تم نے دوریو دھن کی جانگ پر گدہ ماری دھککار ہے تمہیں اور تمہاری ویرطہ پر بلرام تو تمہیں تمہاری دوستتہ کا دند دینے اُٹھے تھے پر سری کرشن نے تمہیں بچا لیا تھا کیونکہ یہ سب انہی کے سارے پر ہوا تھا دھن نے تھا دوریو دھن ویرطہ کی لاج رکھ نی اسے آتی تھی یدھ اسٹر کے یا کہنے پر بھی ہم پانچوں میں کسی کی بھی دوند ید کے لیے چن لو اس نے اپنے سے بلی کو چنا یدی سیش چاروں کسی ایک کو چن لیتا تو کیا ہوتا گدہ ید و مل ید میں یہ سب ان کے سامنے کھلونے جیسے تھے ویسے ید میں تمہاری بھی مرتیو نشج تھی کیونکہ وہ گدہ ید کا سریش گیاتا اور بہت پرتیلا تھا پھر برباری سانس بھر کر بولا سرن میں کھاٹو سیام جی جاتا ہے اس کے سمست کارج پربج سری سیام پون کرتے ہیں اور اسے اس کے جیون کی سکھ سمپدا و خوشیوں سے بھر دیتے ہیں جیس دانی دانی کی جی خوشیوں دوستو کیسی لگی آپ کو یا جانکاری اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو گورمنٹ باکس پر کورمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو میرا سمیہ ہوتا ہے سماپ اور کل کا ویڈیو بھی خاتو سیام جی کے بارے میں ہی ہوگا تو ملتا ہوں کل نئی جانکاری کے ساتھ تب تک سب ہی کو راد راد جی سری خاتو نریس کی بائی بائی دوستو ملتا ہوں کل ملتا